اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینک یو تینک یو سو مچ اور لیو لیو سو مچ اب سب کے پیار بھرے فیڈبیک کا کیمرے کے پیچھے کہانی کیا ہوتی ہے بہت دفعہ ریکارڈنگ جب ہم کرتے ہیں تو ریکارڈنگ کے دوران جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو کیمرے کی آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت دفعہ کیمرہ جب بند ہو جاتا ہے ہم پیک اپ کر لیتے ہیں ہر چیز اپنے بیگ میں واپس رکھ کے ہم روانہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو حادثہ ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے یا ابھی ریکارڈنگ کے لیے جا رہی ہیں اور کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پھر میں آپ کو کہانی کی صورت میں سناتا ہوں لیکن زندگی میں بھی ایسے بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوتے ہیں چاہے وہ میری ذات سے وابستہ ہوں یا آپ لوگ جو بھیج رہے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ لوگ یہ بھی کہانیاں سناتا ہوں سناتا رہوں گا آج پھر سے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ان واقعات میں سے ہے جو جب بھی یاد آتے ہیں ڈر بھی لگتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور پشتاوہ لفظ استعمال کروں یا کیا کروں کہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ کاش کاش کا لفظ استعمال کروں کاش اگر یہ ہو جاتا جن چھپا ہوا عربی لفظ ہے جن چھپا ہوا نا نظر آنے والا ہیڈن انٹیٹی چھپی ہوئی مخلوق ایسی مخلوق جس کو ہماری آنکھیں ان کی فرکوینسی جو ہے ہر اس چیز کو دیکھ رہی ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ایک ایسی فرکوینسی بھی ہے جس کو الیکٹرو مگنیٹک فیلڈ ای ایم ایف میٹر ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کہ ایک سگنل ہے جو میں ریسیو کر رہا ہوں نہ وہ زمین کے بالکل نیچے بجتا ہے نہ وہ اوپر بجتا ہے درمیان میں میٹر کو میں رکھتا ہوں تو وہ بجنا شروع کر دیتا ہے مگنیٹک فیلڈ ہے جس کو وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے ایسی کوئی فرکوینسی ضرور ہے جو مجھے تو ہوا فضاء نظر آ رہی ہے میٹر کو سگنل موصول ہو رہے ہیں اسی کو ہم ہیڈن انٹیٹی کہتے ہیں جنات کا لفظ کہتے ہیں جن مطلب چھپا ہوا یہ بہت خوفناک مخلوق ہے یہ بہت بھیانک ہے اس کے جو روپ ہیں جنات کے ایک روپ نہیں ہے یہ سچ ہے یہ سینگوں والے بھی ہیں تمام جنات کے سینگ نہیں ہیں کچھ جنات کے پر بھی ہیں جو اڑ سکتے ہیں کچھ رینگتے ہیں کچھ چلتے ہیں انسانی روپ دھار کے جب یہ آتے ہیں تو بہت خوبرو نوجوان بن کے بھی آتے ہیں بہت حسین و جمیل لڑکی بھی بن کے آ سکتے ہیں عورت بھی بن کے آ سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو ایک طاقت شکتی دی ہے کہ یہ روپ بھی دھار سکتے ہیں بہت دفعہ گھروں میں جو نظر آیا ایسا ہوا کہ ایک شخص کو دیکھا نیچے بیٹھا ہوا ہے سیڑیاں چڑھ کے اوپر چلے گئے اوپر جا کے دیکھتے ہیں وہی شخص اوپر سو رہا ہے تو وہ روپ دھارے ہوئے تھا کوئی جن جس نے سیم اسی بندے کا روپ دھارے ہوئے تھا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اوپر والا اصلی ہے کہ نیچے والا تو جب وہ نیچے آئے گا تو نیچے کوئی بھی نہیں ہوگا یا جب اوپر دوبارہ جائے گا تو اوپر نہیں ہوگا ایسا ہی ایک واقعہ آج مجھے دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں نام میں ان کا چھپا رہا ہوں میں نے ان سے ذکر کیا یار میں نے کہا یہ والا جو واقعہ ہے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا مذہر بھائی آپ بالکل کر دیں لیکن ہمارا وغیرہ نام بتائیے گا شعب کا بھی اور نام وغیرہ بھی چینج کر دیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں فرضی نام کے ساتھ یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک میڈیکل سٹور ہے اس کا جو آنر ہے اس کا نام ہے عمران اور اس کے کافی ماں پہ ملازم ہے وہیں پہ ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے حیدر حیدر سمجھ لیجئے ان لوگوں میں سے جو مالک کے بالکل قریب ہے اور مالک اگر نہیں ہوتا کچھ دیر کے لیے ادھر ادھر باہر جاتا ہے تو حیدر ہی اس میڈیکل سٹور کو سنبھالتا ہے میری عمران کے ساتھ بھی بہت اچھی دعا سلام ہے دوستی تو نہیں کہنا چاہیے دوستی تو ہوتا ہے کہ آپ گھومتے پھرتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں کھڑے ہوکے بڑے اچھی طریقے سے بات کرنا گپ شپ کرنا دوستی بھی کہلا سکتا ہے بہت اچھے انسان ہے میری بہت اچھی ان کے ساتھ گپ شپ ہے میں جب بھی ان کے ساتھ جاتا تو کھڑے ہوکے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا مجھے وہ روک لیتے مدر بھئی روکے نا یار ذرا آپ سے باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے اور میرے موں پر ان کا اوریجنال نام آنے لگاتا تو میں کھڑا ہوکے ان سے باتیں کرتا ہوں علم والے بندے ہیں ان کو پڑھنے کا بہت شوق ہے بہت ساری باتوں کا کاؤزل ورڈ کے بارے میں بہت نالج ہے اسٹرل ورڈ کے بارے میں بہت ساری باتوں کے بارے میں مراقبہ بھی کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں بہت شوق رکھتے ہیں تو اکثر میری ان کے ساتھ جب بھی میں وہاں پہ جاتا کوئی میڈیسن لینی ہوتی تو دور سے ہی مجھے دیکھے آتے ہیں اوہ مذہر بھائی آئے ہیں مذہر بھائی اور بڑے پیار سے ملتے اور میں کھڑا ہوکے گپ شپ کرتا رہتا وہ کھڑا کر لیتے اور میں کہتا جی میڈیسن دے دے وہ کہہ رہا ہے یار لے لینا میڈیسن آپ کبھی کبھی تو آتے ہیں تو پھر میں اس طرح گپ شپ کرتے کرتے میڈیسن لے کے آ جاتا کہانی شروع کہاں سے کروں تھوڑا سا یہ سسپنس بھی پرقرار رہے اور کہانی کا مذہب یہ ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دن کسٹمر جس طرح دکان کے اندر داخل ہوتے ہیں مختلف میڈیسن دوائیاں لیتے ہیں ایک لڑکا جس کی عمر سولہ سے اٹھارہ سال کے بیچ میں ہوگی وہ لڑکا دکان میں داخل ہوا شکل و صورت سے نہ کسی امیر گھر کا نہ کسی غریب گھر کا ایک سفید پوش درمیانے گھر کا وہ لڑکا لگ رہا تھا اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی حیدر کے لیے وہ ایک کسٹمر تھا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے فلان فلان دوائیاں دیتے ہو حیدر نے جو چیزیں تھی وہ لیں اور اس کو بل بنا کے دیا اس نے عیدائیگی کی اور چلا گیا کچھ عرصے کے بعد وہی لڑکا دوبارہ سے ان کے پاس آیا پھر سے آکے اس نے حیدر سے یا کسی سے کی لیکن حیدر نے اس کو دیکھ لیا لیکن کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ حیدر اس کو بات کرتا ایک نارمل سی بات تھی اس لڑکے نے دمائیاں لیں اور چلا گیا تو اسی طرح وہ لڑکا اسی میڈیکل سٹور پہ آتا اور دمائیاں لیتا چلا جاتا ایک دفعہ وہی لڑکا آیا اب حیدر کو اتنا ضرور اندازہ تھا جتنی دفعہ وہ لڑکا آ چکا تھا کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے اور کبھی کبھی دمائیاں لینے کے لیے آتا ہے دو مہینے بعد چار مہینے بعد بہت لمبے عرصے بعد وہ آتا تھا وہ لڑکا دکان میں داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اس وقت کہتا ہے حیدر کہتا ہے دکان میں کوئی اتنا رش نہیں تھا دو لڑکے اور تھے حیدر کے علاوہ تیسرا حیدر تھا چوتھا عمران مالک بیٹھا تھا اب وہ لڑکا جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا ارد گرد جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو ایک لڑکا کسٹمر کو ڈیل کر رہا تھا دوسرا لڑکا فری کھڑا تھا اور اس نے کہا جی بھائی بتائیے کیا چاہیے تو وہ جو لڑکا تھا اس لڑکی کی بجائے پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گیا تو حیدر کہتا ہے میری اس میں نگاہ پڑھی کیا چاہیے اس کو وہ اس سے پوچھ بھی رہا ہے آپ کو کیا چاہیے لیکن لڑکا اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تو اس نے کہا بھائی مجھے بتائیے تو وہ چلتا ہوا حیدر کے پاس چلا گیا السلام علیکم حیدر نے کہا والیکم اسلام جی بولیے مجھے دوائیں چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں بتائیے کیا کیا چاہیے لڑکا کچھ دیر چپ رہا نیچے دیکھتا رہا جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا ہمت پیدا کر رہا ہو کہنا کیا چاہ رہا اس نے کہا جی بھائی بتائیے کیا کیا چاہیے کہتا ہے لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اگر آپ مہربانی کر دیں تو میں آپ کو پیسے دے جاؤں گا اب حیدر کیونکہ مالک کے بعد اوورال سنبھالتا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتائیے آپ کو چاہیے کیا کیا تو اس نے جو میڈیسن بتائی وہ اتنی مہنگی نہیں تھی حیدر نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں لیکن آپ دے ضرور جائیے گا تو اس نے اسی وقت موہ اوپر اٹھایا اور حیدر کہتا ہے میں آپ کو دے جاؤں گا حیدر نے جو دوائیں تھیں وہ اٹھائیں اور اٹھا کے سگرٹ پیتے ہیں میں برینڈ کا نام نہیں لوں گا سگرٹ کا اس نے سگرٹ کا نام لیا اس نے کہا ہاں میں پیتا ہوں اور یہی والی سگرٹ پیتا ہوں آپ کو کیسے پتا اس نے کہا مجھے پتا ہے کیا مجھے تین سگرٹ مل سکتی ہیں اب یہ عجیب و غریب بات تھی حیدر کے لیے کہ وہ لڑکا دمائیاں مانگ رہا ہے پیسے نہیں ہیں چلے کوئی بات نہیں وہ اس کو دھار دینے کو تیار ہو گیا زیادہ پیسے نہیں ہے دے جائے گا شکل سے اچھے گھر کا لگ رہا ہے لیکن اب سگرٹ مانگ رہا ہے سولہ سے اٹھارہ سال اس کے عمر ہے یہ تو سگرٹ پیتا ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں حیدر نے کہا بھائی یہ تو اچھی بات نہیں ہے تم سگرٹ پیتے ہو اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت ہے مجھے دے دیں حیدر نے کہا اچھا وہ چارہ تھا لڑکے سے کوئی سوال جو آپ کرے لڑکا سگرٹ مانگ کے جیسے شرمندہ سا ہو گیا اس نے سر نیچے کر لیا پھر بھی حیدر نے اسی اپنی ڈبی کو نکالا اور اس میں سے سگرٹ اس کو پکڑائے لڑکے نے بغیر دیکھے چپ کر کے سگرٹ پکڑے میڈیسن اٹھائی اور چلا گیا مالک جو عمران تھا وہ شاید دیکھ رہا تھا اس نے حیدر کو بلایا انہوں نے کہا کیا ہوا ہے کیا بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا پتہ نہیں پیسے نہیں تھے اس کے بعد لیکن زیادہ مہنگی نہیں تھی دوائیاں کہہ رہا تھا یار میں دے جاؤں گا اور اچھے گھر کا لگ رہا ہے تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے تو دے دیں تو میں نے دوائیاں تو دے دیں لیکن پھر سگرٹ مانگ رہا تھا مجھے کہا رہا ہے فلاں والی سگرٹ پیتے ہیں میں نے کہا ہاں کہتا ہے تین سگرٹ دے دیں یہ بڑی عجیب بات کی ہے یار اس بچے نے سگرٹ کیوں مانگی ہیں یہ نارمل بات تھی وہ لڑکا چلا گیا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تقریباً کوئی کہتے ہیں دو ہفتے بعد وہ لڑکا دکان میں داخل ہوا سیدھا حیدر کے پاس گیا کہتا ہے اسلام علیکم جی نے کہا جی والیکم السلام اور سیدھا اس نے ہاتھ میں ہی ایک نوٹ پکڑا ہوا تھا بلکل نیو نوٹ تھا اس نے آگے کاؤنٹر پہ رکھ دیا کہتا ہے جی آپ پیسے اپنے کارٹ لیجئے اتنے آپ نے بتائے تھے حیدر نے نوٹ پکڑا اور کیش کارٹ کے جو بقایا بنتے تھے اس کو دے دیا اس لڑکے نے لیا اور چلا گیا ڈھائی سے تین مہینے بعد وہ پھر سے لڑکا دکان میں داخل ہوا اور سلام دعا کے بعد کہتا ہے مجھے دمائیاں چاہیئے اور آج بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں حیدر نے کہا کون سی دمائیاں چاہیئے اس نے کہا وہی پرانی ملیت نے نہیں جب اس نے دمائیاں بتائیں تو دمائیاں مہنگی تھی حیدر نے کہا یار یہ تو مہنگی دمائیاں ہیں چلو رکھو میں مالک سے پوچھتا وہ عمران کے پاس گیا کہتا ہے جی وہ پیسے دے گیا تھا بچہ پہلے جو دمائیاں لے کے گیا تھا وہ سامنے پھر آیا ہوا ہے تو اب دمائیاں مانگ رہا ہے لیکن یہ دمائیاں اتنے کی ہیں کیا کرنا ہے عمران نے اس لڑکی کی طرف دیکھا وہ سر جھکائے شرمیندہ سا کھڑا تھا عمران نے اس کو دیکھا اور کہا دے دو یار دے جائے گا وہ اس کے پاس گیا اور اس کو کہا ٹھیک یار میں آپ کو دمائیاں دے رہا ہوں پیسے آپ مجھے دے دیجئے گا دمائیاں جب اس کے حوالے کر رہا تھا تو تب ہی سر جھکائے اس لڑکے نے کہا تین سگریٹ مل سکتے ہیں یہ بڑی حران کھوٹ پھر بات تھی اس نے کہا ہاں یار میرے پاس ہیں میں دے سکتا ہوں لیکن تم پیتے کیوں ہو وہ سر جھکائے کھڑا رہا عمران کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا مجھے اندازہ تھا کہ اب دمائیاں تو اس کے حوالے کر چکا ہے اب کیا بات ہو رہی یہ فاصلہ پہ کھڑے تھے میں سن نہیں پا رہا تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا اس نے پاؤں میں جو جوتے پہنی ہوئی تھی وہ چپل ٹائپ سی تھی جو ہوای چپل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہ اس نے اتاری ہوئی تھی اور اپنے ناخون سے ایسے زمین پر ایسے کھیل رہا تھا شرمندہ شرمندہ سا جیسے ہوتا ہے تو اس نے جب پوچھا حیدر نے کہہ تم کیوں پیتے ہو اور کیا مسئلہ ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا انتظار میں رہا کہ وہ سگریٹ دے اس نے پھر چپ کر کے تین سگریٹ اس کو دیں اس نے جلدی سے پکڑی سر جھکائے باہر نکل گیا عمران نے بلائے حیدر کو کہہ رہا ہے نیا نوٹ اس نے حیدر کو دیا پیسے کٹوائے دمائیوں کے اور چلا گیا تقریباً وہ کہتے ہیں پھر وہ کافی لمبے ٹائم بعد آیا تقریباً کوئی پانچ مہینے کے اوپر نیچے کر رہے ہیں صحیح یاد نہیں ہے پانچ مہینے ہو گئے تھے لنبا ٹائم تھا اسی طرح آتے ہی اس نے کہا مجھے دمائیاں چاہیے پیسے نہیں ہیں جیسے آئیں گے میں آپ کو دے دوں گا اور اس نے دمائیاں لیں اور پھر سے اس کو کہا مجھے پانچ سگرٹ چاہیے حیدر پریشان ہوا اس نے عمران کی طرف دیکھا عمران بھی جب وہ لڑکا آیا تو وہ متوجہ تھا اس کی طرف تو اس نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اشارہ کیا گردن سے عمران نے کیا کہا 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 سگرٹ مانگ رہا ہے تو عمران نے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس لڑکے کے پاس چل کے چلا گیا اس نے اس کی طرف دیکھا وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کو کہا تم تو کسی اچھے گھر کے لگتے ہو پیسوں کا بستہ نہیں ہے وہ تم دے جاتے ہو تم سگرٹ کیوں پیتے ہو ہماری اتنی عمر تو نہیں ہے تمہیں کس نے سگرٹ پہ لگا دی ہے اور تم سگرٹ پینا شروع ہو گیا کیوں پی رہے ہو سگرٹ وہ چپ کر کے کھڑا رہا ایسے جیسے شرم سے زمین کے اندر گھڑنا چاہ رہا وہ ایسے اسی انداز میں نیچے دیکھی جارہا تھا بہت بچین سا تھا کہ جلدی سے اس کو سگرٹ ملے اور وہاں سے نکلے خیر اس کو پوچھنے پی پی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا اس نے ایک بازو وہ کہتے ہیں اس پہ کاؤنٹر جو بنا ہوا تھا شیشے کا اس پہ رکھا ہوا تھا اور مو نیچے کیا ہوا تھا نیچے مو کر کے وہ ایسے کھڑا ہوا تھا کہ بس سگرٹ دے میں نکلوں تو عمران نے اس کو اشارہ کیا حضر کو دے دے اس نے پانچ سگرٹ اس کو نکال کے دیا اس نے سگرٹ پکڑی اور فوری چلا گیا تقریباً پانچ سات دن دس دن کے بعد وہ آیا اسی طرح اس نے چپ کر کے ایک نیا نوٹ ہر دفعہ وہ نیا نوٹ لاتا تھا نیا نوٹ اس نے دیا حیدر کو پیسے کٹوائے اور چلا گیا وہ جیسے ہی نکلا تو میں داخل ہوا وہ نکل چکا تھا اس کو نکلے ہوئے شاید ایک دو منٹ ہوئے ہوں گے وہ نکلا تو میں جیسے ہی داخل ہوا عمران مجھے دیکھے کرا اوہ میرا بھائی آیا ملنا شروع ہوگا بڑے پیار سے تو اتنی دیر میں اسی لڑکے حیدر نے عمران سے کہا سمجھ نہیں ہے یہ سگرٹ کا کیا کرتا ہے میں کہا کون اس نے کہا یار ابھی ایک لڑکا آیا تھا مجھے عمران کہتا ہے ہاں یار تو اسے بلکہ ڈسکس کرنا تھا کوئی سمجھ نہیں آری بات کی میں کہا کیا ہوا ہے اس نے کہا ایسے ایسے ہے اور ساری بات اس طرح اس طرح مجھے بتائی کیا ایسے آیا اور سگرٹ مانگتا اور سر جو کہتا ہے میں نے کہا اس میں حیرانی ملی کیا بات ہے عام سی بات ہے وہ لڑکا ہے پیتا ہے یا کسی کے لئے لے کے جاتا ہوگا یہی بات ہے اگر وہ پیتا ہے تو میرے نہیں خیال میں نے کہا وہ پیتا ہے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا یا جب وہ پیسے دے جاتا ہے توروا کے جاتا ہے تو پیتا ہوتا تو لے لیتا آپ سے ضرور مانگتا میرا دماغ تو یہی کہتا ہے وہ کسی لئے لے کے جاتا ہے پیتا ہوتا تو آپ سے ضرور مانگتا اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور مجھے کہتا ہے عمران نے مجھے ایک ہنٹس دی ایک بات کی مجھے اس پر داؤٹ ہے تھوڑا سے آپ اس کو جج تو کرو میں کہا کس انداد میں جج کرنا ہے کہتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس علم ہے اس کو پتا ہے میرا عمران کا کہ آپ بہت ساری چیزوں کو جان جاتے ہو اس بچے کو دیکھو در اس کے بارے میں بتاؤ میں کہا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہہ رہا ہے یار بس اس نے مجھے اشارہ دے دیا سسپینس کے لئے میں ابھی نہیں بتاتا کیا بتاؤں گا میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نیکس ٹیم جب وہ آئے نا تو مجھ سے کہنا کہ بھی پیسے کب دینے آگا وہ جب ڈیٹ بتایا کہ اس دن کو آؤں گا تو مجھے بھی بلان لینا میں آ جاؤں گا پھر ایسا ہوا وہ لڑکا پھر سے آیا اس نے دوائی شوائلی اور ادھار ہی کہا آج پھر اس نے پانچ سگرٹ بھی مانگے تو حیدر نے اسے کہا میں عمران کو کہہ گیا حیدر نے اسے کہا کہ یار اچھا بھائی یہ بتاؤ بچے کب پیسے واپس کرنے آگے تو اس نے موہ نیچے ہی رکھا اور کہتا ہے میں آپ کو جلدی دے جاؤں گا اس نے کہا نہیں نہیں جلدی نہیں کام ہے بتاؤ پیسے کب واپس دینے آگے تو اس نے کہا میں آپ کو جمعے کو دے دوں گا یہ لفظ جب اس کے لئے جمعے کو نکلا تو اس نے کہا پھر جمعے جمعے کو ہی آنا ہے اور لازمی دے کے جانے ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں جمعے کو آپ کو لازمی دے جاؤں گا مجھے فون آ گیا عمران کا کہ یار وہ آیا تھا اور جمعے کا کہہ کے گیا ہے تو جمعے کو وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے ٹائم تو نہیں پوچھا جا سکتا ہے کہ کس وقت آگے اسے ہم نے جمعے کا پوچھ دیا اب تجھے یہ کرنا ہے کہ یار تو نا رابطے میں رہی مجھ سے جیسے وہ ہے کہ میں تجھے کال کر دوں گا میں نے کہا یار میں کوشش کروں گا میں جمعے سے پہلے ہی آ جاؤں گا جمعہ نماز تمہارے والی جو قریب علی مسجد ہے یہیں پہ پڑھ لوں گا اور اس کے بعد کام ہے میرے میں یہیں پہ ہی کروں گا تیرا فون کی گھنٹی بجے گی ایک دو منٹ بھی نہیں لگیں گے میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا ایسا ہی ہوا ہے جمعے کو میں اپنے کام شام سے جو ہوتے ہیں جلدی اٹھنا کتا ہے جمعے کو کیونکہ میں آپ کو بتایا صبح ساتھ آٹھ بجے سوتا ہوں نو بھی بچ جاتے ہیں مجھے بازوں گا دس بجے بھی سو رہا ہوتا ہوں لیکن پھر بھی جمعے والا دن تو جلدی اٹھنا پڑتا ہے اگر مجھے سو جمعے کو میں دس بجے بھی سویا ہوں تو پھر مجھے بارہ بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے دو گھنٹے سو کے اٹھ جاؤں گا یا کوشش کرتا ہوں جمعے والا دن آٹھ بجے ہی سو جاؤں تا کہ ساڑھے گیارہ میں تک اٹھ جاؤں میں اٹھا اور چلا گیا انہی کے قریب جو عمران کے قریب مسجد تھی وہاں پہ نماز پڑھی اور کام شام کرتا رہا تو شام ہو گئی تقریباً کچھ چار کے قریب کا ٹائم بچ گیا چار پانچ ہونے والے تھے میں نے کہا یار لگتا آج اس نے نہیں آنا تو میں نا ایسے پھر نکلتا ہوں عمران کو کہتا ہو جاتا ہوں کہ یارہ میں جا رہا ہوں سارا دن تو یہاں پہ گزار لیا وہ نہیں آیا میں جا رہا ہوں تو ہو تو پھر بھی مجھ سے رابطہ کر لینا ہے کیونکہ میں ایک دو منٹ کی دوری بنا کے تھا اس نے کہا مجھ کو ایک دو منٹ ہی روک سکتے ہیں زیادہ نہیں تو میں عمران کی دکان میں داخل ہوا عمران کو کہنے کے لیے کہ جی یار میں تو ویڈ کرتا ہوں سارا کچھ نہیں تو عمران کو میں نے جیسے ہی دور سے دیکھا تو عمران کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ کوئی کال ملانے لگا تھا اسی کی وجہ سے شیشہ بند ہوتا ہے میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا تو اس کے ہاتھ میں میں نے دیکھا موبائل ہے اور اس نے کوئی ڈائل کیا تو اسی لمحے میں کچھ قدم چل بھی چکا تھا وہ شاید ملا چکا تھا نمبر میرے ہی موبائل کی گھنٹی بجی اور جیسے ہی گھنٹی بجی میں نے موبائل پہ نمبر دیکھا تو وہ عمران کا ہی تھا اور اس نے مجھے بھی سامنے دیکھ لیا کہ میں آگیا ہوں اور میرے موبائل کی گھنٹی اس نے بجائی ہے تو میں نے اس کو گردن سی اشارہ کیا کیا تو اس نے مجھے آنکھوں سے کہا وہ رہا اب ٹائمنگ اللہ نے ایسی بنا دی تھی کہ وہ بھی وہی پہ موجود تھا اور عمران سامنے تھا اور حیدر کے پاس وہ لڑکا کھڑا تھا جسم میں اس طرح کب کو پیسی ہوئی ہے میں چلتا ہوا اس لڑکے کے پاس گیا میں نے کہا السلام علیکم اور ہاتھ آگے کر دیا اس لڑکے کا سٹائل یہ تھا کہ وہ بالکل سٹیٹ کھڑا تھا گردن اس نے نیچے جھکائی ہوئی تھی اور جیسے میں نے اس کو کہا السلام علیکم اس نے ہلکا سا سر اوپر کیا لیکن میری طرف دیکھا نہیں اور ہلکا سا سر اوپر کر کے نے سر نیچے کر لیا جیسے کوئی شرمندہ شرمندہ سا ہوتا ہو اس انداد میں شرمندہ جیسے یہ بھی ہیدر سینئر ہے وہ سینئر ہے میں بچہ ہوں میں سگریٹ مانگتا ہوں اور یہ بھی مجھے شاید شرمندہ کرنے لگا ہے یا کیا معاملہ ہے سگریٹ والی بات ہے وہ شرمند کی محسوس کال رہا تھا اس نے ہلکی سی گردن اٹھا کے نیچے کر لی تو پھر میں نے دوسری دفعہ اس کو کہا کیا ہو گیا بچے السلام علیکم کہ کہانی میں آج کہہ دوں آپ لوگوں کو بھی پاکستان میں جو لوگ ہیں میں کسی کو اوے کر کے میں نے زندگی میں نہیں بلایا میں ہمیشہ کہتا ہوں بچے بچے ہی در آؤ ایک شاید پروگرام میں بھی میں اس طرح ہی بولتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا تو جو ویٹر ہوں کوئی غریب ہوں کوئی محنت کرنے والے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں تو میں ان سے زیادہ پیار سے ملتا ہوں آجزی بھی یہی کہتی ہے تو میں اسی انداز میں پیار کرنے والے انداز میں میں ہاتھ آگے کیا اس طرح ہی قریب کر لیا کہ یار ملاؤ نہ تو پھر بھی میرے سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا تو میں نے پھر بھی ہاتھ قریب کر کے زبردستی جس طرح ہاتھ ملاتے ہیں اس کے ہاتھ کے قریب لے گیا کہ اب تو ملا دے جس طرح انداز ہوتا ہے نا بچے سے لاد کرنے کا پیار کرنے کا کیوں نہیں ملا رہا اس کے ہاتھ کے قریب کر کے ہاتھ تو ملاو بھئی کیا ہوگیا ہے ایسی بھی کیا موزے کےہنی رہا ہے اور چھوڑ دیا جب اس نے میرے ہاتھ کو ایک دو سیکنڈ ایک دو نہیں دو بھی زیادہ ہیں ایک ختم چھوڑ دیا ایک چھوڑ دیا اتنی دیر یعنی یہ میں ٹائمینگ بتا رہا ہوں ہاتھ پکڑنے کی ایک چھوڑ دیا اگر وہ شاید دو سیکنڈ میرے ہاتھ کو پکڑ لیتا تو میرا ہاتھ جل جاتا میرا ہاتھ جل جاتا وہ آگ تھی وہ ہاتھ نہیں تھا دہکتے ہوئے کوئلے جس طرح ہوتے ہیں آگ لگا دیں آپ آگ کوئلوں کو اور کوئلے فل دہک جائیں لال سرخ ہو جائیں اور آپ ان پہ ہاتھ رکھ دیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا جلتے ہوئے کوئلے دہکتے ہوئے اور ان پہ آپ ہاتھ رکھیں تو جس طرح آپ کو کرنٹ لگے گا آگ لگے گی اس کی تپش ہوگی گرمائش ہوگی اس کے ہاتھ کے اندر وہی آگ کی تپش تھی دہکتے ہوئے کوئلوں کی تپش تھی اس نے صرف ٹچ کر کے چھوڑ اس لیے دیا کہ میں تم سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ایک سیکنڈ بھی شاید کہی ہوں ٹچ کیا اور چھوڑ دیا یہ لو پتہ لگیا وہ میں نے ہاتھ لگایا اور جب میں کرنٹو کے پیچھے ہوا ہوں تو وہ چونگ گیا عمران بھی اور وہ حیدر بھی کہ کیا ہوا اس کو میں اب وہاں پہ ایک عجیب سا ہو گیا اب میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے آنکھیں ملائیں تب ہی اسی وقت اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں چند لمحوں کو دیکھا اور سر نیچے جھکا لیا چند لمحوں کو صرف اس نے مجھے دیکھا اور سر نیچے جھکا لیا اس کے بعد اس نے کہا یہ پیمنٹ ہے یہ میرے پیسے ہیں اس نے اپنا کام شم کیا اور اس کے بعد وہ چلا کیا مجھے عمران کہتا ہے کیا ہوا ہے میں شاک میں تھا میں عجیب سے تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے میں نے کہا یار وہ انسان نہیں تھا کہتا یار کیوں ڈراؤ رہا ہے میں نے کہا تجھے بھی پتا ہے ان باتوں کا تو بھی عملیات اور روحانیت کو جانتا ہے تجھے پتا ہے نا کہتا ہے ہاں میں نے کہا وہ انسان نہیں تھا وہ انسان کے روپ میں آیا تھا وہ سولہ سے اٹھارہ سال کے نوجوان کے روپ میں آیا ہے وہ اصل میں جن ہیں کہتا ہے مجھے پتا ہے تو جانتے ہیں یہ ساری چیزوں کو لیکن کہیں ٹھرا تو نہیں رہا میں نے کہا قسم اٹھوالو وہ انسان نہیں ہے وہ جن ہے وہ ڈر گیا اور یہی بات حیدر نے بھی سن لی میں کہا میں ایک بات تمہیں بتا دوں کل پر سوئے پھر آئے گا کہتا ہے وہ کیوں میں کہا آئے گا یہ دوائی لینے آئے گا کہتا ہے کیسے میں کہا چھوڑ دو اس کو وہ آئے گا میں قریب ہوں کل کہیں یہ آئے مجھے بلانا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اگلے دن سپیشل ایک باتیں کچھ انڈ پر بتاؤں گا سسپینڈ رہے میں قریب ہی رہا اور ایسا ہوا مجھے اس نے کہا وہ آگیا ہوا ہے وہ آگے کھڑا ہی ہوا اس نے مجھے مسکال کی میں فوراں پہنچ گیا وہ گیا تو حیدر اس کو پوچھ رہا تھا میں اس کو جاتی کہا اسلام علیکم اس نے کہا بھالیکم بات تو وہ پہلے بھی کرتا تھا آت نہیں ملاتا تھا میں نے کہا میں آپ کو جان گیا ہوں چھپ رہا میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا تھا آج آپ آوگے سگریٹ کس کے لیے لے کے جاتے ہو فوراں اس کے موں سے جواب نکلا بابا جی کے لیے اور دمائیاں بابا جی کہتے ہیں میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہو بابا جی کو ایسے ریبورٹ جس طرح جواب دے رہا ہوتا ہے کہتا ہے میرے والے صاحب ان کے مرید تھے تو میں نے کہا اب آپ کی والے صاحب حیات ہیں نہیں وہ فوت ہو چکے ہیں پھر تو مجھے والے صاحب کہہ گئے تھے میرے مرنے کے بعد بیٹا آپ نے ڈیوٹی دینے میرے والے صاحب بھی ان کی ڈیوٹی دیتے تھے بابا جی اسلام اور شریعت پہ کام کرتے ہیں اب بابا جی لفظ کہا اس نے اس کے لیے باپ کے لیے ان کو وہ بابا جی کہہ رہا تھا اور اپنے والے صاحب کے لیے اس نے ایک لفظ یوز کیا جس طرح باپ اور ابو اور اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں اس طرح کے لفظ یوز کیا میرے ذہن میں آجا کہ اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ وہ ان کے مرید تھے وہ بہت سارے کام جو لوگوں کو وہ دعا دیتے لوگوں کو کہتے وہ کام کرتے تھے وہ میرے والے صاحب ہی کرتے تھے شریعت پھیلانا ان کا مشن ہے بابا جی کا اور میرے والے صاحب اسی بات پہ ان کے مرید ہو گئے تھے اور مرنے سے پہلے مجھے یہ کہہ گئے تھے کہ بیٹا میرے بعد تم نے ان کا خیال رکھنا ہے وہ دربار پہ ہوتے ہیں یہ وہ میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں کھل کے نہیں بتاتا شارٹ سے ہماری باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کو تفصیلاً بتا رہا ہوں تک کہ آپ کو کہانی سمجھ آئے جائے کہ وہ دربار کی فلان جگہ پہ جو قریب جگہ ہے وہاں پہ ہوتے ہیں اور انہی کے لئے میں سگرٹ دیکھے جاتا ہوں تو میں نے کہا دوائیں کون یوز کرتا ہے انہیں کہ وہ آگے لوگوں کو دے دیتے ہیں مگواہ کے دیتے ہیں یعنی اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا کوئی ایسا تو کہتے ہیں میں کر دوں گا تمہیں رینج تو وہ میڈیسن لے کے ان کو آگے وہ بابا جی دے دیتے تھے یہ جو بچہ تھا بلکہ اس کو بھی آگے ایکسپلین کرتا ہوں خیال اس طرح کی ہماری باتیں ہوئی اور وہ چلا گیا تو مجھے عمران نے کہا ہمیں نہیں تو انہیں بات کروائی ہم نے کہا نہیں کہا تو اس سے سوال جب کرتا تھا میری خواہشتے میں صحات ملاو میں نے کہا نہیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں یہ راز کی باتیں ہوتے ہیں ان میں پردہ ہے اللہ تعالی نے پردہ رکھا ہے اور پردہ رکھا ہے رہنے دی میں آگیا چلو میں نے بتا دیا اور آپ نے کچھ باتیں سن لیا مجبوری تھی میں اس کو باہر لے کے جاتا ہے اس طرح کی کرتا وہ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ خود چاہا تھا کہ میں جو بھی بات کریں یہیں کروں اور وہ جلدی سے جائے ورنہ ہو سکتا مجھے اشارہ دیتا ہم باہر جا کے کہیں بیٹھ جاتے وہ نہیں بیٹھا وہ ابھی اتنا میچور نہیں ہے وہ ابھی بچہ ہے اور روپ جو دھارہ ہوا ہے اس نے کافی بڑا دھار لیا سولہ اٹھارہ سال کا لیکن عمر تو ان کی بہت بڑی ہوتی ہے اصل میں تو باڈی لمبی عمر کے ہوتے ہیں قد و قمت بڑی بنای ہویا بھی لیکن یہ چھوٹا ہے بچہ ہے لیکن فرما بردار بہت ہے بابا جی کا سسپینس رہے ہماری کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں اور وہ چلا گیا تقریباً کچھ چھٹا دن تھا یا پانچمہ دن تھا مجھے عمران نے سپیشل بھلایا اور میں گیا تو مجھے اس نے کہا کہ یار فوراں پہنچ میرے کہا پانچمہ دن تھا مجھے یاد آ رہا ہے میں وہاں پہنچا ہوں تو وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس نے ہی کہا تھا کہ ان کو بلائیں میرا اس نے کہا تھا نام نہیں دیا تھا اشاروں میں کہا تھا وہ جو انہوں نے میں سے بات کی تھی ان کو بلائیں میں چلا گیا تو اس نے وہاں پہ جو جملہ کا وہ انتظار میں تھا کہ میں جاؤں اور جملہ کے اس نے حیدر کی طرف دیکھا نہیں اور موں کر کے کہا بابا جی وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں میں کہا وہ کیوں میں جانتا تھا اس بات کو میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہا یہ جو صاحب کھڑے ہیں یہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے ان کے دل میں اسی دن آ گیا تھا کہ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جاؤں گا کون سے بابا جی ہیں جو اتنے پہنچے ہوئے ہیں ان کا ایک جن کا بچہ جن زیادہ ان کا مرید ہے اس کا باب بھی مرید تھا اس کا بیٹا بھی مرید ہے میں اس کو ڈھونڈوں اور جس دن ہی میں نے بات بتائی تھی اسی دن ہی وہ دربار کے ساتھ پھر جو جگہ تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور آج میں یہ کہنے کے لیے آئے ہوں آپ کو بھی کہنے کے لیے آئے ہوں انہوں نے بابا جی کو نراز کر دیا ہے آپ کو یہ باتیں یہاں پہ مجھ سے نہیں کرنی چاہیئے تھیں میں نے اسے کہا میں آپ بتاؤں نہ بتاؤں میں یہاں پہ بھی پریشار ہوں نہیں میں نے کافی تو بتا دیا یہ نہیں بتاتے میں نے اس کو کہا میں ایک منٹ کے لیے آپ سے باہر بات کرنا چاہ رہوں گا وہ چپ کر کے باہر چلا گیا جیسے کہہ رہا ہوں پیچھے آج ہو میں نے پیچھے اس کے گیا گیٹ کے باہر ہی کھڑے ہو کہ اس کی میری بات ہو یہ لمبی چھوڑی بات نہیں ہو کچھ ہم نے باتیں کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اس نے مجھے سلام کیا ہے اور چلا گیا ہے اور اس وقت جاتے ہوئے اس نے خود ہاتھ آگے کیا تھا پہلی دفعہ میں نے ہاتھ ملائی تھا دوسری دفعہ جاتے ہوئے جب اس نے کہا خدا حافظ اس وقت اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا آج بھی اس کے ہاتھ میں تپشتی اتنی شدید نہیں تھی کم تھی ہاتھ گرم تھا بلکل گرم تھا ایسے جیسے بخار ہوا ہوتا ہے ایک سو تین پہ ایک سو چار پہ لیکن شدید نہیں تھا کہ ہاتھ جل جائے اس دن حالات ایسی تھی کہ ہاتھ جل جائے آج اس طرح کا ہاتھ تھا جیسے اس کو بخار ہو یا جیسے بہت تپا ہوا اس کا جسم تھا اس نے مجھے خدا حافظ کیا اور وہاں سے چلا گیا جب وہ چلا گیا تو میں گیٹ کھول کے اندر داخل ہوا مالک عمران اور حیدر دونوں بے چین تھے کہ میں نے کیا بات کی ہے باہر اور کیا ہوا ہے تو میں سیدھا حیدر کے پاس گیا میں نے کہا حیدر تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے کہتے ہیں سر جی میں نے کیا کیا ہے اللہ کے نیک بزرگ ہوتے ہیں ہر باہر میں نے مخصر اس کو یہ کہا لالچ بری بلا ہے تمہارے دل میں ایک لالچ آئی تھی اور تم لالچ کیلئے جانا چاہتے تھے اور ان کو پتہ لگ گیا تھا یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں میں نے اگر اس سے کھڑے ہو کے یہاں پہ باتیں کی تھیں تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اگر تم سن رہے ہو تو اسی شام ہی بھاگ پڑو اور ان کو ڈھونڈنا شروع کر دو وہ بابا کہاں ہے اور تم اسے نسخہ لو اور امیر ہو جائے اور یہ خواہشیں پوری ہو جائیں یہ خواہشیں پوری ہو جائیں صرف خواہشات کہ ہم غلام بن کے رہ گئے ہیں میں نے اس کو وہاں پہ اپنی مثال دی میں نے کہا یار میرے خدا جانتا ہے کتنا کماتا ہوں کہاں لگاتا ہوں بچاتا کچھ بھی نہیں ہوں تو کل کا مجھے نہیں ٹینشن کل کی کل کی وہ جانے کل کا مجھے اس نے کھلانا میرا کل کی ٹینشن ہی نہیں ہے آج کھا لیا جتنا مل گیا خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا میں جب بھی جتنا کماتا ہوں جتنا میرے پاس بھی پیسہ آتا ہے وہ میرا نہیں ہوتا میرا تھوڑا سا ایک نکلتا ہے اس میں سے اپنی فیملی کے لیے میرے لیے واقعی میں بانٹ دیتا ہوں لالچ نہیں ہے کل کی اللہ پہ چھوڑی ہے وہ دے گا مجھے اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ تم لوگ کمیٹی ڈال رہی ہے تم میری مخلوق پر خرچ کروگے میں اور دوں گا تم ہزار خرچ کروگے میں دس ہزار دوں گا تم دس ہزار خرچ کروگے میں پچاس ہزار دوں گا تم پچاس ہزار خرچ کروگے میں دو لاکھ دوں گا دو لاکھ خرچ کروگے یہ کمیٹی ہے اور میں نے کہا تم فوری طور پر دنیاوی خواہشات کے غرام ڈھونڈنے نکل پڑے ہو یہ پردہ نشین لوگ ہوتے ہیں یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور عمران صاحب میں نے آپ کو کہا تھا نا کل یہ آئے گا آپ نے پوچھا تھا کیسے کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جب وہ گیا تھا میں نے پڑھائی شروع کر دی تھی اس طرح کی کہ مجھے خواہش تھی کہ کل آئے میری اس سے کل ملاقات ہو کچھ چیزیں عملیات کی روحانیت کی اس طرح کی ہوتی ہیں جو آپ نہیں سمجھ سکتے اسی کی بیس پہ میں نے پڑھائی کر کے جو مجھے سمجھ آ گیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کل یہ آئے گا وہ بلایا تھا اور وہ کل آ گیا میں اس کے انتظار میں تھا وہ آ گیا ملاقات ہو گئی میں نے باتیں کرنی تھی آپ کے سامنے ساری بات کر لی لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص جو سامنے کھڑا اس کے دل کے اندر اتنی لالا چاہ جائے گی اور یہ فوری طور پر اس طرح ڈھونڈے نکل پڑے گا اپنی لالچ کا غلام خواہشات کا غلام کہ میں جا کے ڈھونڈوں اور اپنی خواہش پوری کروں وہ جھونپڑی کے اندر رہنے والا جس کو وہ بابا جی کہہ رہے وہ جو بزرگ وہ جو فقیر وہ جو درویش جو اپنی انا کو ختم کر کے اپنے اندر کوٹ کوٹ کے ایسی آجزی بھر کے انکساری بھر کے ایسے درویش ہو جاتے ہیں جن کو کھانے کا نہیں پتا جن کو سونے کا نہیں پتا جن کو جاگنے کا نہیں پتا اللہ ہو اللہ ہو حق ہو اللہ ہو کی صدائیں ہر وقت ان کے موں سے نکلتی ہیں اور جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ منتہ مرادیں نہیں پوری کرتے یہ نہیں کہتے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا آپ کا کیا مسئلہ نہیں بیٹھے اس انداز میں ہوں گے کہ وجد میں بیٹھے ہیں لیکن وہ پھونک مار رہے ہوتے ہیں ماتھا پڑ رہے ہوتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں ماتھا پڑتے ہیں پھونک مار دیتے ہیں کوئی جا کے بیٹھے بھی تو بولتے تھوڑا ہیں ایسی ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہم تو غرق بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں وہ جو چیزیں منگوا رہے تھے وہ جو چیزیں اس لڑکے سے وہ منگوا رہے تھے وہ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے تھے اٹھتے بیٹھتے جاتے ہوئے جس کی ضرورت ہوتی تھی وہاں چھوڑ آتے تھے کہ کوئی دروازہ کھولے تو باہر سمان نہ کھاؤ وہ صرف میڈیسن نہیں منگواتے تھے وہ بہت ساری چیزیں بھی منگواتے تھے اس لڑکے سے پھل فروڈ بھی منگواتے تھے اس لڑکے سے کھانا بھی منگواتے تھے اور یہ لڑکا جا کے چپ کر کے ان کو دے آتا تھا وہ جا کے گزرتے ہوئے ایسے رکھ جاتے تھے دے جاتے تھے لیٹا ہوا ہے کوئی سو رہا ہے روڈ پہ اس کے پاس رکھ جاتے تھے وہ ایسے کام کرتے رہتے تھے وہ سلسلہ چل رہا تھا اس شخص نے جا کے اس سلسلے کو روک دیا ان کے پیچھے گیا اور ان کو جب پتہ لگا کہ راز راز نہیں رہا راز جو پشیدہ تھا کھل گیا ہے تو وہ چلے گئے ہیں میرے اندر ایک جستجو اور حسرت پیدا ہوئی تھی ان سے ملنے کی میرے اندر جو شدید تھی اس بچے کو بلانا اور پوچھنا اور جو خواہش اٹھی تھی وہ یہی تھی ان کے ساتھ کیا ہے اور جو پتہ لگیا وہ بزرگ ہیں تو اسی لمحے کھڑے ہوئے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی ایسی نیک ہستی سے ایک چیز سیکھنا ایک چیز سیکھنا اور کیا سیکھنا آجزی انکساری کیسے آئے اللہ کی مخلوق سے کوشش تو کر رہا ہوں پیار کرنے کی کچھ ایسی دعا کر دیجئے اور آجزی آئے کچھ ایسی دین کی باتیں شریعت کی باتیں طریقت کی باتیں حقیقت کی باتیں کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے شریعت طریقت حقیقت اس طرح کی باتیں یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں اس وقت اوپن لی کروں گا اب مجھے کافر کا فتوہ دے دیں گے مشرق کا فتوہ دے دیں گے سمجھیں کسی کو نہیں آئیں گے یہ لیول اور ہوتے ہیں طریقت کا لیول حقیقت کا لیول یہ شریعت کی باتیں اس طرح کا سیکھنے کا دل میں آیا تھا جو اس لالچی شخص کی وجہ سے وہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا ہنٹ ضرور دے دیتا ہوں جب وہ باہر نکلا اور باہر چل پڑا جیسے بات کرنا چاہ رہا وہ باہر اس نے مجھے یہ اشارہ دیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیتا ہوں اس نے مجھے کہا تھا بابا جی آپ سے ضرور ملیں گے یا اس نے مجھے کہا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ ملایا صرف وہی جملہ جو تھا آخری جملہ تھا بابا جی خود آپ سے ملیں گے مطلب یہ نہیں اس نے ٹائم ڈیٹ نہیں اس نے کہا بابا جی سے آپ کی مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا ابھی بھی میں گھما کے بات کر رہا ہوں گول مول سی کہ تمہاری اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا تمہاری بابا جی سے ملاقات ہو جائے گی یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے اب وہاں سے چلے گئے تھے اب دوبارہ نہیں آئیں گے لیکن میرے دل میں جو خواہش پیدا ہو گئی تھی وہ خواہش ان کو پتہ لگ گئی تھی اور اس کے ذریعے پیغام بھی آ گیا تھا کہ تم سے ملاقات ضرور ہو گی کب کہاں کیسے یہ نہیں پتہ لیکن اس نے اس لمحے جو کہا آپ کی بابا جی سے ملاقات ضرور ہو گی اور اس کے بعد ہاتھ ملایا اور چلا گیا مطلب یہی تھا پریشان مت ہو تمہاری ملاقات ہو جائے گی اب یہ مت پوچھے گا ہو گئی ہے یا ہونی ہے کیا یہ وہ ہیں تو عمران کو بھی یہ بات میں نے نہیں بتائی تھی کہ بابا جی سے ملاقات ہو گی اور میں اندر گیا ان کو کھر باتیں سمجھائیں اس لڑکے کو بھی حیدر کو بھی عمران تو جانتا تھا چیزوں کو اس کو سمجھایا کہ یار زندگی میں کچھ پانا ہے نا کچھ کرنا ہے تو پھر پہلے میرے ہی پروگرام دیکھ لو یہاں سے سٹارٹ تو کرو جو میں روحانیت سکھا رہا ہوں جو باتیں بتا رہا ہوں جو دین سکھا رہا ہوں یہاں سے سٹارٹ کرو گے تو آگے کی طرف نکلو گے نا رستہ ملے گا یہ شارڈ کٹ والے رستے نہیں ہوتے جاؤں ہوں اور میں کہوں جی چراغ رگڑیں اور جن نکلائے مجھے مل جائسا نہیں ہے ان رستوں کو اپنا کے جا کے ملتا ہوتا ہے ایک آپ نے جستجو کی تھی وہ لالچ کی تھی ایک میں نے جستجو کی وہ شریعت طریقت حقیقت کی جستجو تھی انہوں نے کہا تم سے ضرور ملاقات ہوگی اور آپ سے پردہ دوبارہ فرما لیا ہے آپ سے پھر اجھل ہو گئے ہیں اسی دنیا میں ہیں اللہ کے بندے ہی ہیں انسان ہی ہیں لیکن اللہ کی نیک مخلوق ہیں اللہ کے نیک بندوں میں سے انسانوں میں سے اس کے باپ کے سامنے وہ نہیں آئیں گے وہ جو بچہ ہے وہ ابھی بھی ان کے لیے ہے لیکن وہ دوبارہ ان کے سامنے اس سٹور پہ کبھی بھی نہیں گیا رہ گئی سگررٹ کی بعد وہ سگررٹ کس کے لیے لے گے جاتا تھا تھے تو اللہ والے سگررٹ نہیں پیتے تھے وہ بھی کسی کو آگے دے دے تھے اس کی اور بھی باتیں ہیں اس کہاں اس کا نام تو میں بھول گیا اس کا سچا نام جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس کا نام تھا چلیں بتا دیتا ہوں اس کا نام تھا جو اس نے کہا تھا ابو حمزہ اس نوجوان کا نام تھا جو انسانی روپ میں تھا اصل میں جن تھا اس کا نام تھا ابو حمزہ اس نے وہیں سب کے سامنے بتایا تھا حیدر کے سامنے بھی اور عمران صاحب کے سامنے بھی ابو حمزہ جب میں نے نام پوچھتا اب کا نام کہا تھا اس نے کہا تھا ابو حمزہ ابو حمزہ کی کچھ اور چیزیں کچھ اور بھی پشیدہ راز ہیں یہاں کے نہیں اس جگہ اس میڈیکل شورٹ کا ناتہ ٹوٹ گیا لیکن اس کے ناتے اس کے راز رہی ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے کہیں چل کے کیونکہ اب آپ جب یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ اس کے اور راز ہیں تو اتنا آپ کو اندادہ ہوئی گیا ہوگا کہ پھر تو میری بھی بابا جی سے ملاقات ہو گئی لازمی سی بات ہے تب ہی تو اور معاملات میرے سامنے ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا اور زندگی رہی تو پس میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ میری زندگی کو محفوظ رکھے مجھے دشمنوں سے بچا کے رکھے یہ دعا میرے ضرور کیا کریں میں آپ لوگوں سے دل سے روکیسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی دشمنوں سے محفوظ رکھے آپ لوگ بھی اپنی کہانی سینڈ کیجئے انشاءاللہ آپ کی کہانی کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا کہانی لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں کہانی وائس میسج میں ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں دونوں صورتوں میں لکھ کے بھیجیں یا وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیجیں آخری لفظ آپ نے لکھنے سٹوری یا آپ اردو میں کہانی لکھنے یا او سی ایس او فر آف سی فر کیمرہ ایس فر سٹوری او سی ایس لکھ دیں یا سٹوری لکھ دیں میں سمجھ جاؤں گا یہ کہانی ہے پھر اس کو میں نمبر دے کے محفوظ کرلوں گا اور آپ کی کہانی کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا اور بھیجنا کس نمبر پہ ہے میرا ورڈ سپ کا نمبر ہے پاکستان سے باہر والے پاکستان کا کوڈ ملائیں گے پلس نائن ٹو جمع نو دو یا پھر زیرو زیرو نائن ٹو دونوں ملا سکتے ہیں پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو اور پاکستان سے جو میرا نمبر ڈائل کریں گے وہ ڈیک نمبر ہوگا زیرو تری ون تری سکس سکس فائی 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 زیرو زیرو آج کی او سی ایس سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنے ٹھے سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ